وَقَالَ تَعَلَى فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيْسِرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْمُدَةَ مِلْ لِسَانِي اَفْقَهُ الْقَوْلِي یقیناً سب طرح کی تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لئے درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بھائیوں آج ہم ہمارے آج کے معاشرے کے ایک بہت اہم موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے اور ہمارا موضوع ہے موت کا ڈر موت کا ڈر اور ہم جانتے ہیں کہ جگہ جگہ سے جب خبریں آ رہی ہیں کہ فلان جگہ پر اتنے لوگوں کی موت ہو گئی اس پینڈیمک کے اندر فلان سٹیٹ کے اندر کریمیٹوریمز کے باہر اتنی لمبی لائن لگی ہے اتنے سارے لوگوں کو فلان جگہ پر ہسپٹل میں جگہ نہیں ملی اکسیجن شاٹیج سے اب یہ جب خبریں الگ الگ طرف سے آتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ سب سن سن کے اپنا اندر دل میں ایک طرح کا در پیدا ہو جاتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی جو موت کی خبریں آ رہی ہیں اتنے سارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو ایک ٹائپ کا در در دل میں آتا ہے بہت سارے لوگ ان دنوں میں ایک طرح کی دہشت میں جیتے ہیں ایک ڈپریشن میں آ جاتے ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ڈپریشن خود ایک ایسی چیز ہو جاتی کبھی کے بار کہ آدمی اس مایوسی کے اندر جب گر جاتا ہے اپنے آپ کو جب اس میں سنکھ ہونے لگتا ہے اس میں گہرائیوں میں گرنے لگتا ہے تو بہاں سے بہاں نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے اور الٹا جو چیز اس پہ اثر کر رہی ہے کوئر زیادہ اثر کرنے لگتا ہے اس بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونہا چاہیے ہماری کیا سوچ ہونے چاہیے میں آپ کے سامنے کلیر ورڈز میں رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ موت کے ڈر کے تعلق سے جو موضوع میں آپ کے سامنے بات کروں گا یہ دو ٹائپ کے لوگ بات کرتے ہیں یہ چیز دو ٹائپ کے لوگ بات کرتے ہیں ایک تو وہ لوگ جن کا دین سے تعلق ہے کیونکہ ہمارے دین میں میں کیا سکھایا آپ کے سامنے کلیر بات رکھ رہا ہوں کہ گناہوں سے ڈرو اپنے گناہوں سے ڈرو گناہوں کی پکڑ سے ڈرو کیونکہ مرے گا انسان قبر میں پہنچا تو ہم سب جانتے ہیں عمال ختم ہو گئے ایک توبہ نہیں کر سکتا استقفاء نہیں کر سکتا اللہ سے معافی نہیں مان سکتا جو کیا کیا جو نہیں کیا نہیں کیا گیا آکاونٹ ختم ہو گیا اس کا اب صرف ریزلٹ سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم جانتے ہیں موت یعنی کہ عمل ختم ہو گئے اب یہاں سے ریزلٹ شروع ہو رہا ہے تو گناہوں سے ڈرو کہ گناہ ہے میرے گناہ مجھ پر پہاڑ کی طرح ہے پہاڑ کے طرح مجھ پر گرنا پڑے آپ بھی گناہ سے ڈرے لیکن موت کے تعلق سے اسلام نے کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتر ذکرہ حازم اللذات لذتوں کو ڈھانے والی کو کسرت سے یاد کرو مطلب موت کو کیا کرو کسرت سے یاد کرو اور آپ صبح شام کے ہمارے اسکار دیکھوں گے نا تو صبح شام کہ ہمارے اسکار میں صبح زبا اٹھتے دعا پڑتے ہیں الحمدللہ اللذی احیانا بادما اماتنا ویلہ نفور سبھی تعریف اللہ کی جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد مین بھی ایک طرح کی موت ہے اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے مطلب ایک دن ایسا سوئیں گے کہ اٹھنے والے ہی نہیں تو ہم اس موت کو یاد کر رہے ہیں صبح اٹھتے ہی سواری کی دعا ہے اس کے انہیں کیا ہے ہمیں اپنے رب کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے ابھی سواری میں یہ سواری میں چڑھ رہا لیکن مجھے اپنے رب کے طرف واپس لوٹنا ہے مطلب موت کیا تو پنٹینیوز ہمیں بلڈن کر کے بتائی گئی ایسا نہیں کہ کوئی پینڈمک آیا گا تو موت کو یاد کریں گے ہمیں تو ایسے ہی موت کو یاد کرنے سکھایا گیا ہے صبح شام موت کو یاد کرو حال دن میں لذات لذتوں کو دھانے والی چیز ہے یہ لذتوں کو ہم نہیں دھائیں گے تو لذتیں ہمیں دھا دے گی تو میرے بھائیوں یہاں پہ موت کے تعلق سے تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ایک مومن کی جب موت ہوتی ہے ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ اس سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ بلخیر ہو جائے ایمان اور عمل کے ساتھ خاتمہ بلخیر ہو جائے اور ہم یہ نہیں سوچتے جسے دنیا کے لوگ سوچتے کیا ہوتا ہے دنیا کے لوگوں کی کیا سوچے سنیں اب ایک انسان ہے آج اس کا وجود ہے نا اس کا وجود ہے اس کے پلانز ہیں میں یہ پلان کر رہا ہوں آنے والے سال میں یہ کروں گا اس کی خواہشات ہیں اس کی تمنایں ہیں اس کی گولز ہیں اس کی چاہتیں ہیں اس کا وجود ہے موت یعنی ختم وجود ختم ہو گیا اب کوئی تھا اب وہ کوئی نہیں رہا دنیا کے اعتبار سے دنیاوی سوچ والے لوگوں کے نظر کیا ہے وہ تھا ابھی وہ نہیں رہا وہ فلاں نہیں رہے اس کا ختم ہو گیا معاملہ مطلب ان کا وجود ختم ہو گیا اب ان کے ساتھ پلان تمنایں سب چیز زیرو ہو گئی ختم ہو گئے وہ لیکن اسلام نے کیا سکھایا موت is not the end موت سے باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں وہاں سے بلکہ ریزلٹ شروع ہوتا ہے وہاں سے کروڑوں سال کی زندگی ہے آپ کا وجود ختم نہیں ہوا ہے آپ اپنے اصل وجود میں پہنچے ہو وہاں پر وہ اصل وجود جو ہے ہمارا آخرت میں سٹارٹ ہوتا ہے موت کے بعد سے وہاں سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے وہ فاس مرحلہ ہے قبر کا مرحلہ تو میرے بھائیوں ہمیں کیا بتایا گیا نہیں it's not the end موت at the end نہیں ہے موت کے بعد میں ایک بہت بڑی زندگی ہے وہاں پہ اگر ختم نہیں ہوتے ہیں لیکن ایمان ہے عمل ہے تو بہت بڑے کامیاب ہو ایمان میں عمل نہیں ہے تم نے اگر زندگی دھوکے میں گزار دیئے گلت کاموں میں گزار دیئے تو پھر تمہیں ابھی کوئی کچھ نہیں بجا سکتا تو ہمیں اپنے گناہوں سے ڈرنے سکھایا گیا موت سے ڈرنے نہیں سکھایا گیا کہ گناہوں سے ڈرو موت سے نہیں اب اس سے ایک بات میں واضح کر دو موت سے نہیں ڈرنے کا معاملہ ہے کچھ اور لوگ بھی بولتے ہیں میں کہنا دو ٹیک کی لوگ بولتے ہیں ایک تو دیندار لوگ بولتے ہیں دوسرے بول کچھ لوگ ہوتے ہیں بعض برینش قسم کی بولے میں موت سے پھنی درتا ابھی کچھ کیسی چیزیں کرتے ہیں جیسے آپ دیکھوں گے کچھ ایسی بہت فاس گاڑی چلا رہے ہیں فائیس بات میں موت سے نہیں درتا ان کا کہنے کا کیا مطلب ہے جو ایسی چیز کرتے ہیں ان کا کہنے کا کیا مطلب ہے میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں الفاظ کے پیچھے ایک ہوتا ہے intention وہ لوگ جو بولتے ہیں میں موت سے نہیں درتا ان کا کیا کہنے کا مطلب کیا ہے میں آپ کے سامنے کلیئر ورڈ میں بتانا چاہتا ہوں اور ہم جب بولتے ہیں موت سے میں دروں ہماں کیا کہنے کا مطلب ہے دونوں میں بہت بہت فرق ہے دونوں بول رہے ہیں ہاں موت سے نہیں درنا ہے لیکن یہ دونوں میں فرق ہے کیا فرق ہے سنیے وہ لوگ جو بولتے ہیں میں موت سے نہیں درتا وہ کیا بول رہے ہیں معلوم ہے جو گناہ کے کام کرتے ہیں لذتوں کی پیروی کرتے ہیں وہ بولتے ہیں موت سے نہیں درتا وہ کیا بول رہے ہیں وہ یہ بول رہے ہیں مرنے کے بعد حساب کتاب نہیں ہے کچھ نہیں ہونے والا حساب کتاب نہیں ہونے والا موت کے بعد کچھ نہیں ہے اس لیے میں موت سے نہیں ڈرتا ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے لیکن کیا ہے معاملہ معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں کیونکہ جس نے اس پوری قائنات کو بنایا اس کے لئے ہمیں پھر سے بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے جس نے ہمیں پہلی بار بنایا اس نے ہمیں پھر سے بنانا اور حساب کتاب دینا ریزلٹ دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے جو یہ زمین کو پوری دھوٹ سوک کر کے مردہ ہو جاتی ہے وہ مردہ زمین کو اللہ تعالی نے کہا کیا وہ لوگ جو ایمان لے آیا عمل صالح کی اور جو فساد کی زمین پر کیا میں دونوں کو برابر رکھوں گا تمہیں کیا لگتا ہے یہ دونوں کو برابر رکھوں گا کیا دونوں ایکول رہیں گے جو ایمان والے عمل صالح کرنے والے نیک کام کرنے والے جد جہد کرنے والے خواہشات کو دبانے والے لذت کو دبانے کا مخالفت کرنے والے نیک راستے پر چلنے والے اور فساد کرنے والے ظلم کرنے والے زیافتی کرنے والے لذتوں کی پیرویز کرنے والے اپنی خواہشوں کی عبادت کرنے والے جن کا رب اللہ نے ان کی خواہش ان کا رب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں لگتا ہے میں دونوں کو برابر رکھوں گا کیا تمہیں لگتا ہے کہ تقوے والوں کو اور فجر گناہ کی کام کرنے والوں کو کیا میں برابر رکھوں گا اللہ نے کہا کیا تمہیں لگ رہا ہے کیا میں دونوں کو برابر رکھوں گا یہاں تو برابر ہے یہاں تو ہے نا دنیا میں نیک لوگوں پہ بھی آزمائش آتی ہے برے لوگوں پہ بھی آزمائش آتی ہے نیک لوگوں پہ بھی نعمتیں آتی ہیں برے لوگوں پہ بھی نعمتیں آتی ہیں نیک لوگوں میں بھی پیسے والے ہوتے ہیں گنے گار لوگوں میں بھی پیسے والے ہوتے ہیں نیک لوگوں میں بھی غریب ہوتے ہیں گنے گار لوگوں میں بھی غریب ہوتے ہیں بیماری دونوں پہ آتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ ایمان ہے نا تو اللہ کا ساتھ ہے اللہ کی مدد ہے اللہ کی حفاظت ہے سکون ہے دل میں یہ پتا ہے کہ میرے ساتھ تجھ برا ہوتا ہی نہیں تو یہاں یہ وہ لوگوں کی سوچ ہے دھوکے میں رکھنے والی سوچ ہے اپنے آپ کو بھوکے میں دالتا ہے بولتے ہیں موت سے نہیں ڈرتا رہے ڈرنا چاہیے تمہیں دھو تو میں کیوں ڈرنا چاہیے کیونکہ تم تو اپنے حساب کتاب پہ پہنچ رہے ہو اسی لئے تفر رونا یہ لوگ فرار ہوتے ہیں موت سے حقیقت کیا ہے نا بھلے جو بھی بولے حقیقت ان کے اندر کی ہوتی ہے جو ایسی باتیں بولتے ہیں یہ لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں اندر حقیقت میں کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب یہاں پہ میری لذتیں ختم ہو رہی میرا وجود ختم ہو رہا ہے اب آتے ہیں ہماری طرح ہماری بات کیا ہے ہم یہ بتاتے ہیں میرے بھائیوں کہ موت جو ہے نا ایک مومن کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقرہو ابن آدم آدم کی اولاد دڑتا ہے دو چیزوں سے ایک موت سے ڈرتا ہے اور دوسرا قلت المال مال کی کمی سے ڈرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت و مومن کے لیے فتنے سے وہتر ہے وقلت المال اقل للحساب اور کم مال اگر ہے کسی کے پاس تو حساب بھی اسے کمی دینا پڑے ہو تو میرے بھائیوں صحیح جانبے میں حدیث صحیح صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے مطلب کیا موت سے کیا ناملہ ہے مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے ایک اشارے میں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات بول دی کیا ہوتا ہے سنید آپ دیکھوں گے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کا ایک منحلہ ان کا ایسے فتنوں میں آ گیا نا ایسا زندگی کا سٹیج آ گیا کہ ایسے فتنے شروع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موت مومن کے لیے فتنے سے تو بہتر ہے مطلب ہو سکتا ہے کوئی آدمی چالیس کے عمر میں اس کی موت ہو گئی چالیس سال کی عمر میں موت ہو گئی اور جو موت ہوئی اس کی تو لوگ بولنے لگے کہ ارے کتنا برا ہوا چالیس سال کی عمر میں پچیس سال کی عمر میں موت ہو گئی تیس سال کی عمر میں موت ہو گئی تو لوگ بولتے ہیں بہت برا ہوا ہم کہتے ہیں اللہ برا تھوڑی کرتا ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے البر اچھا کرنے والا صرف اچھا کرتا ہے اللہ کسی کا برا کرتا ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے کب موت بہتر ہے اس مومن بندے کے لئے کہ وہ ابھی پچیس سال کا ہے تیس سال کا ہے چالیس سال کا ہے اب یہاں پہ یہ ٹائم پہ مرنا اس کے لئے بیٹر تھا کیونکہ اس سے آگے اگر جیتا دیکھو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے نا جو نہیں ہوا وہ اگر ہوتا تو کیا ہوتا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے جو نہیں ہوا وہ اگر ہوتا تو کیا ہوتا وہ بھی اللہ کو پتا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ اس سے آگے اور جیتا تو یہ ابھی فساد میں پڑنے والا تھا اس کے آگے جی کرے نا اب یہ بہت بری چیز میں جانے والا تھا دنیا وی طور پر مر مر کے جینے والا تھا اس کے لئے یہ ٹائم پہ موت ہی بہتر اچھا یاد اکھو میرے بھائیو موت کی دعا کرنا حرام دعا ہے یہ حرام دعا ہے موت کی دعا کرنا ہے جیسے لوگ بولتے ہیں یہ حرام دعا ہے یہ گناہ ہے دعا عبادت ہے لیکن یہ دعا گناہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نا فرمانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم نیک ہو تو اور نیکی کروں گے موت کی دعا مت کرو کیونکہ اگر تم نیک ہو تو اور نیکی کروں گے اور گناہگار ہو تو تمہا کرو نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ محینی مکانت الحیات اکھائر علی اللہ مجھے زندگی دے دے تب تک جب تک زندگی اچھی ہے وطوفانی ادھا کانت الوفا اکھائر علی مجھے وفات دے دے موت دے دے جب موت میلے بہتر ہو زیادہ زیادہ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جب تک زندگی اچھی تب تک زندگی دے اللہ اور جب موت اچھی ہو تب اللہ موت دے دے یہ دعا کر سکتے ہیں موت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں اسلام میں حرام دعا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تم سکھاؤں گے اللہ کو جو لوگ بولتے ہیں بہت برا ہوا یہ چاریس سال میں موت ہو گئی بہت برا ہوا تم سکھاؤں گے اللہ جانتا ہے کہ ہم جانتے ہیں ہم تو کون ہیں ہے مالو میں ہم انسان ہماری سوچ روز بدلتی ہے ہماری سوچ روز بدلتی ہے ایک آدمی کا ایک جواب اچھا خاصا چلا گیا تو بول رہے افسوس کر رہے ہیں میرے ساتھ بہت برا ہوا میرا جواب چلا گیا دوسرے دن اس سے اچھا جواب مل گیا بلتے ہیں بہت اچھا ہوا جواب چلا گیا ارے کلی تو تم بول لیتے ہیں بہت برا ہوا آت بول رہے ہیں بہت اچھا ہوا یہ ہے انسان اب وہ انسان اللہ کے بارے میں کمنٹ کرے کہ اللہ نے اچھا نہیں کیا تم کون ہو تمہیں حسیت کا ہے تم تمہیں سکتے کیا اپنے آپ پر کہ تم کہوں گے اچھا نہیں ہوا کس نے کہا اچھا نہیں ہوا مومن کے ہیں نا اچھے کہ ایمان کے ساتھ مرا ہے نا تو اچھا ہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب اللہ عمر المومن مومن کا معاملہ تو بہت عجیب ہے اس کے لئے انہم رہو کل لہو خیر ہر حال میں خیر ہے اس کے لئے ہر حال میں خیر ہے مطلب وہ موت آنے میں بھی مومن کے لئے خیر ہے جب آتی ہے نا موت تم ایمان کے ساتھ گئے نا کچھ برانیوں میں بھائی مومن ہے وہ ایمان کے ساتھ گیا ہے اور یہ مت کہو یہ مت بھولو یہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے بولے اگر اس سے اکسیجن مل جاتا نا تو نہیں مرتا اکسیجن حاصل کرنے کی کوشش کرو جو بیمار ہے اس کے لئے جو دوا ہے لینی ہے فطری طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرو لیکن اگر انتقال ہو گیا نا تو یہ مت بولنا کہ یہ مل جاتا تو یہ نہیں مرتا کیونکہ بہت سارے اکسیجن والے لوگ ہیں جن کی پھر بھی موت ہو رہی ہے اور اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے کوئی نہ کوئی چیز بہانہ بنتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الموت اللہ اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا سورہ آل عمران میں ان الموت اللہ تفرر نہ منہو وہ موت جس سے تم فرار ہوتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُن وہ تو تم سے مل کے رہے گی وَلَوْ كُنْ تُمْ فِي بُرُو جِمْ مُشَيَّدًا چاہے تم بڑے اچھے مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو قلعے میں جا کے چھپ گئے وہاں پہ بھی موت کو آنا ہے تو آ کے رہے گی صاحب بہترین چیزیں ہیں موت کو آنی ہے پچیس سال میں مرنا ہے تو پچیس سال میں مر کے رہوں گے ہاں موت تو آ کر رہے گی اور کوئی ڈیٹ نہیں لکھی ہوگی جیسے بوٹل پروڈکٹ پر لکھا ہوتا ہے نا ایکسپائری ڈیٹ ہمارے اوپر کوئی ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں لکھی کہ کسی کو معلوم ہے کہ میری موت ہے نا میں 63 سال میں ہونے والی لکھا ہوا ہے تو انسان جو ہے فتنے میں پڑے آتے ہیں اگر معلوم ہوتا ہے 63 سال میں موت آنے والی ہے تو کئی سارے لوگ یہ سوچتے ہیں چلو ساٹھ سال تک مزے کروں گا لاس کے تین سال عبادت کروں گا بہت سار لوگ فتنے میں پڑھتے ہیں یہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی نہیں کبھی بھی ایکسپائری ہویا تھی ابھی تو خبریں آ رہی ہیں بھئی فلاہ آدمی اچھا ہٹا کٹا اچھا ہٹا تھا انتقال ہو گیا تو یہ بات کیا ہے نا اس میں یہ سوچنا چاہیے مستہ انتقال نہیں یہ سوچنا چاہیے میرا انتقال ہو تو میں تیار ہوں کے نہیں میں نے تیاری کیے نہیں کیے اسی لئے تو ہے نا اسکرن موت آتی سولاتک نماز میں بھی موت کو یاد کرو اپنی نماز میں بھی موت کو یاد کرو کسی جو شخص نماز میں موت کو یاد کرے گا وہ ایسے کام کرے گا وہ ایسی نماز پڑے گا جیسے کہ سوچے گا یہ میری آخری نماز ہے موت میں کوئی نماز بھی یاد کرو نماز دن میں پانچ بار پڑھ رہے ہیں تو موت کو یاد کرنے تو ہمیں سکھایا گیا ہے لیکن اب ایک بات یہ بھی ہے میری بھائیوں یہ سب باتیں سن کر رہے ہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ جیسے میں شہر پر ہاتھ فرا ہوں بھائی مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا مطلب یہ بھی نہیں کہا گیا ہے کہ بس ابھی سب کیا ہے نا جیسے آپ سن رہے ہیں ماسک پہنو وغیرہ ابھی کوئی بھائی مجھے تو موت سے ڈر نہیں لگتا مطلب میں تو بس کچھ بھی کروں گا تو ایک بات یاد اکھیئے دو چیزیں ہیں ایک ہے بیوکوفی بیوکوفی کیا ہے کہ ایک انسان جو چیز اسے کرنی چاہیئے فطری طور کر کہ بھائی جیسے روڈ کراس کر رہے ہو بھائی موت سے ڈر نہیں لگتا یہ بیوکوفی ہے بھائی آپ کو جو احتیاط لینے لو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا و توقل اونٹ کو باندو بھروسہ اللہ پہ کرو باندو اونٹ کو تو اونٹ کو باندو باندنے کے لئے کیا اچھی کرو بھروسہ اس پہ کرو اللہ پہ کرو تو ساری وہ چیزیں جو کرنی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی حدیث آتی ہے کہ مجزوم سے ویسے فرار ہو جو مریض ہے اس سے ایسے فرار ہو جاؤ جیسے تم شیر سے فرار ہوتے ہیں دوری اختیار کرو تو کیا ہے معاملہ ہمیں یہ دین نے سکھایا ہے کہ احتیاط کرو جہاں پہ کہاں پہ اگر تاؤن آیا ہے تو وہاں کے لوگ باہر نہیں جائیں گے باہر کے لوگ وہاں اندر نہیں آئیں گے صحیح بخاری حدیث ہے تو کیا ہے معاملہ ہمیں ہمیں دین نے سکھایا احتیاط لو تو یعنی بہوکوفی ہمیں نہیں سکھایا گیا کہ بھائی موت کا جسے وہ لوگ کرتے ہیں پاسپیڈ میں ڈرائیو کرتے ہیں بہوکوفی ہے ان کو ڈرنا چاہیے اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے یہ گناہ ہے اوورسپیڈنگ کر کے چلنا قرآن کی صورت لکمان کہتے ہیں لکمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اپنی چال میں درمیان میانہ روی رکھو میڈیم میں چلو درمیان میں چلو ایسا نہیں کہ اتنا سلو کہ پیچھوالے اٹھے ہوئے ہیں اور ایسا بھی نہیں کہ اتنا فاس کے کسی کی جان اپنی جان کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے وقت سلو مشیق تو ہم کیا دیکھتے ہیں میرے بھائیوں احتیاط اکتیار کرو کرو ایک طرف کیا ہے ایک طرف کیا ہے چیز بہوکوفی اب اس کے ایکسٹریم میں ایک دوسری چیز ملتی ہے بزدلی بزدلی کیا ہے معاملہ احتیاط رکھو لیکن بعض لوگ کی احتیاط کو کہاں لکھے آتے ہیں بزدلی تک لے کے آتے ہیں آپ سن رہے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا بچہ تھا ساتھ میں کوئی گیا نہیں کیونکہ کووڈ سے مری ہے مات پچھا رہا بچہ دیر دن تک بنا اب ایسا ہی پڑا ہے کوئی جا کے دیکھ لی رہا ہے بوڑے چاچا ہے اپنی بیوی کو لے جا رہے ہیں کووڈ والی پیشنٹ ہے سائیکل میں کیسے کر کے لے آ رہے ہیں کوئی ہاں کیا مدد نہیں کر رہا ہے ایسے ایسے چیزیں بزدلی ہیں بزدل لوگ ہیں بھائی کسی کا انتقال ہو گیا اور اسے قبرتان پہ پہنچانے مطلب مسلمانوں میں تو الحمدللہ یہ بات نہیں مل رہی ہے لیکن دوسرے مذہب والوں میں یہ بات بہت نہیں کر رہی ہے کہ اس کو بھائی تم اس کو جسم کو کیسے چھوڑ سکتے ہو اس کی ڈیڈ باڈی کو کیسے چھوڑ سکتے ہو سڑے گا باز آئے گی ڈیکے ہوگا بے عرمتی ارے کچھ تو رکھو عقل تو یہاں کیا ہے بزدلی کی تک چلے آتے ہیں مطلب ایک ہے بے وکوفی دوسرے ایکسٹریم میں بزدلی دکھتی ہے ایک طرف بے وکوفی دکھتی ہے کہ کوئی کہا ہے کہ مجھے ڈرنے ہی رکھتا اور کچھ بھی نہیں کرے احتیاطی تدابیر وغیرہ کچھ نہیں تیار رہے دوسری طرف بزدلی دکھائے دکھتی ہے اور درمیان کا راستہ صحیح راستہ ہے جہاں نہ بے وکوفی ہو مطلب درمیان کا راستہ ہے میرے بھائیوں آخر میں میں آپ سب کے سامنے ایک بات رکھوں گا کہ اگر ان دنوں میں کوویٹ سے بھی کسی کی موت ہوئی ہے نا اور ایمان کے ساتھ گیا ہے اور ہم سب کے لئے ایک دعوت ہے میرے بھائی کسی کی موت ہوئی خبر سنے نا تو اپنے آپ کو سوچوں اپنے بارے میں سوچو کہ میری خبر ہی ہو سکتی بھی کیا معاملہ ہے میں کوئی بہت بڑا روبوٹ آیا ہوں بھئی اچھے اچھے لوگوں کی انتقال ہو رہا ہے حدیث سے میری موت ہو تو میں تیار ہوں کیا ایمان کے ساتھ جاؤں گا ہے نہیں ابھی بھی توبہ کرلوں کیونکہ یاد رکھو ایک اچھا خاتمہ جو ہے بہت ضروری بات ہے انما الامال وعلی خواتمی ہاں صحیح بخاری حدیث ہے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے مطلب کوئی انسان دنیا بھر زندگی بھر ڈاکو تھا لیکن موت سے پہلے اس نے توبہ کر لیا نیس بن گیا اچھا بن گیا پر ہزار بن گیا ویسے موت ہوئی تو یہ نہیں دکھائے گا زندگی میں کیا تھا یہ دکھائے گا کہ موت کس چیز پہ ہوئی کوئی شخص نیک کام تر رہا تھا نماز ہو گیا پڑھ رہا تھا پھر موت سے پہلے اس نے دماغ دی رہا نہیں میں نہیں مانتا ہے سب اور بے نمازی بن گیا انتار کرنے لگا تو یہ دکھائے گا موت کس چیز پہ ہوئی اور حدیث سے صحیح حدیث دماغ دی میں کہ اللہ تعالی جو ایک شخص کے لئے اچھا چاہتا ہے تو اللہ اسے موت سے پہلے اس نے کام کی طرف جانے کی توفیق دیتا ہے خاتمہ اسے دل خیر دیتا ہے مطلب یہ کیا ہے نا اس کے دل کے جو معاملہ ہے اللہ دل کے حال کو جانتا ہے اللہ اس ساتھ سے حساب سے ایک انسان کو ویسے ہی خاتمے کی طرف لے آتا ہے اسی طرح کے خاتمے کی طرف لے آتا ہے تو اگر کہیں خبر ملتی ہے نا کسی کی موت ہو تو پہلے تو یہ بات سوچو کہ میری بھی ہو سکتی تھی توبہ کرو استقفار کرو دوسری چیز میں بھائیوں آپ کو پتا ہے کہ موت جو ہے نا موت جو ہے ایک ہوتی ہے کہ کوئی جی لیا پوری زندگی جی لیا پھر بڑی عمر کی بیعت سے آخر میں موت آگئی ایک وہ ہے اور یہ کہ سدنلی موت آگئی بلکل بغیر بولے آگئی جیسے آپ دیکھو کہ کہیں پہ زلزل آگیا کہیں پہ فلڈ آگیا سنامی آگیا تو آپ دیکھو گے ایسی حدیثیں ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دیوار کے نیچے دپکے مرتا ہے وہ شہید کی موت ہے اور صحیح مسلم کی بہت مشہور حدیث جس کے نے کہا جو گرک ہو کے مرتا ہے ڈوب کے مرتا ہے وہ شہید کی موت ہے تو مطلب شہید وہ نہیں جو میدان جہاد میں قتال میں ہوتا ہے بلکہ ایسے کئی شہادت کی موتیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک حدیث ہے جس کے اندھا آتا ہے کہ اس سلو شہید جو تیوبر ٹی بی جو ہوتا ہے طیبی سے مرتا ہے وہ شہید ہے ٹی بی کیا ہے فیفری کی بیماری لنگس کی بیماری ہے اور ایک حدیث ہے جس کے اندھا آتا ہے کہ جو مبتون مبتون بطن یعنی پیٹ کو بولتے ہیں جو پیٹ کی بیماریاں ہیں اس سے جو مرتا وہ شہید ہے اب مبتون یعنی بطن کے اندھاک کڈنی، لیور یہ سب آگئے ہیں اگر وہ فیلئر سے مر رہا ہے وہ بھی شہید ہے تو میرے بھائیوں کوویٹ کی جو چیزیں ہیں یا تو لنگس کا ہوتا ہے یا تو کیلیسٹور وہ سب جو بھی اکثر تو لنگس کا ہوتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں وہ سب کی بشارت ہے بس ایمان کے ساتھ جاؤں گے تو ایمان نہیں ہے تو کوئی فیضا نہیں ایمان ہے عمل ہے توبہ کر لو اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے ایک آدمی توبہ کر لے اللہ سے امید کریں اور اگر خاتمہ ہو رہا ہے نا تو یہ سوچ کے خاتمہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں میرا رب ہے وہ اور اچھی امید کے ساتھ جانا اللہ کے پاس اللہ کسی گناہوں سے درے امید اچھی رکھے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر پانہی توفیق دے اقول قولی حادہ وستغفر اللہ لی ولکو ولی سائر المسلمین من کل ادم وستغفر انہو ہوا الگفور الرقیم